ہلو دوستو میرا نام چنر شیکھر ہے اور اس سمیں میں موجود ہوں رومینیا کے شہر اور رادیا میں رومینیا 31st مارچ 2024 کو شینگن زون میں آنے والا ہے اور ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ کیا میں رومینیا میں ٹورسٹ ویزا پہ آ کے رومینیا کے ٹورسٹ ویزا کو رومینیا کے ورک ویزا یا سٹڈی ویزا میں کنورٹ کر سکتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے اس سوال کا آنسل دینے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میرا پرپس ہے آپ کو ہمڈرڈ پرسن جنرین انفرمیشن دینا تو دوستو رومینیا 31st مارچ 2024 کو شینگن زون میں آ رہا ہے اور بہت سالوں سے باتچیت چل رہی تھی کہ رومینیا شینگن زون میں آنے والا ہے تو فائنلی آ رہا ہے اب یہ جو شینگن زون میں آ رہا ہے اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ رومینیا ٹرائول کریں گے اور لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا رومینیا کا جو شینگن ویزا ہے یا کوئی بھی شینگن ویزا ہے وہ رومینیا میں ورک ویزا میں کنورٹ ہوگا یا نہیں تو دیکھئے اب ہوتا کیا ہے میں خود امیگریشن کے آفیس میں گیا تھا یہاں ارادیا میں اور میں نے جو امیگریشن آفیسر تھا اس سے یہ سوال پوچھا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے بولا کہ آپ ویزا دکھا سکتے ہیں جس کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ویزا دکھایا ان کو اور انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اس ویزا کو یہاں پہ کنورٹ کر سکیں ورک ویزا میں یا سٹڈی ویزا میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کنٹری سے اپلائی کرنا پڑے گا فر ایکزامپل اگر آپ انڈین سیٹیجن ہے تو انڈیا سے اپلائی کرنا پڑے گا یا آپ کو اس کنٹری سے اپلائی کرنا پڑے گا جہاں کہ آپ ریزیڈنٹ ہیں for example آپ انڈین ہیں اور دوبائی میں رہ رہے ہیں تو آپ کو UAE میں جو رومینین ایمبیسی ہے وہاں سے اپلائی کرنا پڑے گا in fact میں آپ کو ایک اور اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہوں گا میں ایسے ہی پچھلے سال ہنگری میں بھی امیگریشن آفیس میں گیا تھا اور وہاں پہ بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بولا تھا دیکھیں یہ ویسے possible نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ریزن ہے ایک strong کہ آپ اپنی کنٹری میں جا کے کیوں نہیں اپلائی کر سکتے ہیں دی ویزا کے لیے تو امیگریشن آفیس اس پہ وچار کرے گا اور اگر آپ کی ریکویسٹ ایکسپٹ ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو allow کریں گے کہ آپ ہنگری میں رہ کے ہی long term ویزا کے لیے اپلائی کریں تو میں کہوں گا کہ آپ اسی چیز پہ مت یقین کریے کہ آپ اپنے ٹوریسٹ ویزا کو ورک ویزا میں convert کر سکتے ہیں زیادہ تر کنٹریز میں ایسا possible نہیں ہے دو تین کنٹریز میں کئی اور راستے ہیں لیکن وہ بڑے لمبے راستے ہیں اس میں آپ ان کنٹریز میں دو تین سال تک کے لیے فرس سکتے ہیں کچھ exceptions ہیں لیکن in general 95% cases میں جیسا اور شنگن کنٹریز میں ہوتا ہے یہ مانکے چلیے کہ آپ رومینیا میں اپنے ٹوریسٹ ویزا کو ورک ویزا یا سٹیڈی ویزا میں نہیں convert کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا میں جاتے میں آپ سے request کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو subscribe کر لیجئے thank you very much